عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈل جاتی ہے فقط بستر کی سلوٹ زیدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتی عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ حوص اور اپنی حوص کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں میں عشق کے بارے سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو ویشیہ اور باعثمت عورت کا مقابلہ ہرگز ہرگز نہیں کیا جا سکتا ویشیہ خود کماتی ہے اور باعثمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں دکھ یہ نہیں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں دکھ تو اس بات کا ہے کہ ڈھنگ سے نہیں مارتے اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو خدارہ سلیکے سے ماریے جس نیت سے توائف برکہ پہنتی ہے کچھ مرد بلکل اس نیت سے داڑی رکھ لیتے ہیں ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی حوض صدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے ایک باعثمت عورت کے سینے میں محبت سے آری دل ہو سکتا ہے اس کے برعکس چکلے کی ایک ادنا ترین ترنڈی محبت سے بھرپور دل کی مالک ہو سکتی ہے ہر عورت ویشیہ نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیہ عورت ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا اگر یہ معاشرہ کوٹھے پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھری لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر ہیرانگی کیوں ہوتی ہے جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لزت ہوتا ہے مرد کے احساب پر عورت سوار نہ ہو تو کیا ہاتھی گھوڑے سوار ہوں کچھ لوگ محبوب کے ہونٹوں کو ایسے چومتے ہیں جیسے تربوس کھا رہے ہوں تو ویورز ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل سومر ویس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ